ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ دیکھو پہاڑیوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں سنفال ہو کے آج ہم آپ کو دکھائیں گے پورا سنفال کیسے ہوتا ہے پہاڑی علاقوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے یہ دور آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا لوگ اپنے چھتوں سے ورف اتارتے ہوئے یہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھو کتنی ورف گری ہوئی ہے باغو اندر باغو 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 اندر باغو باغو اندر باغو لوگ اپ پٹھا باغو اندر آپ کو پورا بیو دکھائیں گے بہت آسان ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی زندگی آسان ہے پہاڑوں کی زندگی بہت کٹھن ہے بہت مشکل ہوتی ہے آپ دیکھو دیکھو نظارہ برف کا یہ دیکھو بھائی یہ پاپ جو آپ کو دور پہاڑی دکھائی دیرہا ہے یہاں پہ روڑ ہے لیکن ابھی تو برف کا ختم ہو چکی ہے برف سے دیکھو وہ بھی سنو فال ہو رہا ہے دکھائی دیر آہا ہوگا ہلکا ہلکا یہ دیکھو پیڑوں کے اوپر کتی برف ہے یہ دیکھ رہے ہو بھائی بھائی کیا نظارہ ہے کیا زبردست موسم ہے یہ دیکھو پیڑوں کے اوپر برف یہ دیکھو آگے اور دیکھو کیا نظارہ ہیں یہ دیکھو آگے مکان دکھائے دے رہوں گے کسی کسی کو چھت لگا ہوا ہے کہیں چھت نہیں لگا ہوا ہے یہ دیکھو بھائی کیا نظارہ ہیں یہ دیکھو راستہ کیا بچار یہ مرگیں بیچنے ہیں یہ مرگیں بیچنے ہیں یہ 3-4 مرگیاں ہیں یہ انڈا بیتی ہے انڈا بیتی ہے یہ دیکھو کیسے بھائی اٹھا رہا ہے یہ اس کو سو دن روزگار ملا ہوا ہے سرکار کی طرف سے نہیں خدا کی طرف سے گر گر بیٹھے بیٹھے سو سو کے موٹا ہو رہا تھا خدا نے بولا چلو تجھے یہاں پہ ہم کام کروائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے نظارے چھوٹے چھوٹے دو چوزے دکھائی دے رہوں کے پرف اٹھانے کے لئے جا رہے ہیں یہ کشمیر کی شان ہے لیکن پہاڑیوں کو یہ جان لے لیتی ہے یہ روڑ سے دنا دربدر ہیں دربدر ہی ہماری سرکار یہاں لوگ پائدہ لاتے ہیں ایک کلومیٹر دو دو کلومیٹر سے آج پانچ پانچ کلومیٹر سے کندے پہ اٹھا کے لاتے راشن کل آگے ہم دوسرا پار دکھائیں کہ جب دھوپ نکلتی پھر کیسے لوگ برف اتارتے ہیں چھتوں سے یہ دیکھو اس کو یہ دیکھو اس کے لئے